اسلام علیکم ایفرائن کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب بھی ٹھیک ہوں گی اور یہاں پہ میں کر رہی تھی ناشتہ چائے اور بسکٹ کے ساتھ کیونکہ آسطہ ہستہ موسم جو ہے وہ چینج ہوتا جا رہے ہیں صبح میں ہلکی پھول کیسی گرمی ہوتی ہے رات میں وہی سردی ہی ہوتی ہے تو بلکل بھی صبح کی ٹائم دل نہیں کرتا کہ کوئی ہیوی سا ناشتہ کرلوں تو یہاں پہ آج پھر سے میں نے چائے اور بسکٹ کھا پی لیا تھا اور اس کے بعد میں نے گھر کے سارے کام وغیرہ سب کچ ختم کر لیا تھا برطن سپاہیاں وغیرہ تو میں نے سوچا یہ بیڈ شیٹ وغیرہ جو یہ چینج کر لیتی ہوں اور یہاں پہ یہ میں نے رگ دی تھی ڈرائی کلین کرنے کے لیے بجوانے تھی اور آج ہماری فرس نکاہ انیورسری تھی تو میں نے سوچا کہ چلیں وہ بھی سیلیبریٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ جتنا سکون ان کپڑوں میں نا ہزبن کے ٹراؤزر شیٹ میں یقین مانے کہیں ہی پر بھی نہیں ہے میرے اپنے ٹراؤزر ش ہوتے ہیں پھر بھی اور اس کے بعد ہزبن گھر پر نہیں تھے کہیں گئے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ چلو جی سرپرائز دے دیتی ہوں اور میں بھائی کے ساتھ یہاں پہ کیک لینے کے لیے جا رہی تھی میں نے کہ چلیں تھوڑا بہت سیلیبریٹ کر دیتی ہوں میں پس بیلون پڑے ہوئے تھے ریڈ اینڈ بلیک میں بٹ مجھے کیک جو ہے وہ ریڈ میں نہیں ملا وائٹ ریڈ یا کچھ اس طرح سے نہیں ملا تو پھر مجھے ییلو اینڈ وائٹ میں مل گیا تو میں نے پھر کن پلین نہیں تھا کہ ہم سیلیبریٹ کریں گے بس ہزبن نے مجھے وش کر دیا تھا اس لیے ایسے ہوتا ہے کہ ہزبن کو بلکل بھی یاد نہیں ہوتا کہ اینیورسری ہے یا فلان فلان ڈے ہے لیکن میرے ہزبن کو یاد تو انہوں نے مجھے پہلی ہی وش کر دیا تھا دین میں نے وش کیا اس کے بعد پھر میں نے سوچا آج صبح میں کہ کیوں نہ میں سرپرائز دے دوں تو یہ سب میں کر دیتی ہوں ویسی ہم لوگوں کا کوئی ایسے پلین نہیں تھا تو پھر میں نے یہاں پہ میکرونی بنانا سٹار کر دی تھی کہ چلو شوک سے کھاتے ہیں میکرونی بنا لیتی ہوں اور کچھ ساتھ دیکھتی ہوں اور ساتھ ساتھ غبارے وغیرہ پھلا رہی تھی ساتھ ساتھ باقی سارے کام وغیرہ کر رہی تھی اچھا یہاں پہ نا میں نے سب سے پہلے آئل نمک اور پانی ایڈ کیا تھا دن میں اس میں میکرونی وغیرہ ڈالی تھی لیکن یہاں پہ ساتھ ہی میں نے ایڈ کر دیا تھا ککر میں چکن اور مٹر جب یہ میکرونی بوائل ہو گئی تھی میں نے اس کے اوپر تھنڈا پانی نہیں ایڈ کیا بس پانی سے چھانا اس کو جس کا گرم پانی تھا وہ سائٹ پہ کر دیا اور اس کو ایک پلیٹ میں رکھا اور تھنڈا پانی اس کے اوپر نہیں ڈالا بس ایک چمچ آئل جو ہے وہ ایڈ کر دیا تھا اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیا تھا اسے یہ کہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ جاتا نہیں ہے انہینس ہو جاتا ہے جب آپ میکرونی کھائیں گے تو وہ بہت مزے کا ٹیسٹ آئے گا تو اس وجہ سے میکرونی کے اوپر میں نے تھنڈا پانی نہیں ایڈ کیا تھا اس کے بعد پھ پھر میں نے دیکھا کہ ڈبے کے اوپر کوئی اور طریقہ لکھا ہوا تھا اصل میں یہ والی میکرونی میں فرس ٹائم بنانے والی تھی بہاری تکہ تو پھر میں نے خیر جیسے اپنے طریقے سے بناتی ہوں وہی بنا لی تھی پہلے میں نے ادرک لیسن کا پیسٹ آئیٹ کیا آئل میں اس کو فرائی کیا دن میں نے اس میں پیاس آئیٹ کر دیا تھے وہ سوتے ہوئے پھر میں نے اس میں ساتھ ہی چکن آئیٹ کر دیا تھا اور ان سب کو اچھے طریقے سے فرائی کیا اس کے بعد جو سوسز وغ سہرہ ڈلتے ہیں جیسے کہ وینگر کیچپ اور گارلک کیچپ بھی میں نے ایٹ کر دیا تھا اور ساتھ میں یہاں پہ میں نے سویا سوس اور ریڈ چلی سوس اور ساتھ میں چکن پاوڈر بھی ایٹ کر دیا تھا اچھا آپ لوگ نا اگر اس میں چکن پاوڈر ایٹ کریں گے تو بہت مزے کا ٹیسٹ آئے گا اگر چکن پاوڈر ایویلیبل نہیں ہے تو کن اور کیوب جو آتی ہے وہ بھی ہاف ایٹ کر دیں اس سے بھی اتنے مزے کا ٹیسٹ آتا ہے ہمیں آپ کو کیا بتاؤں گیم چینج ہو جاتی ہے میکرونکی اور یہاں پہ سارے سوسز وغیرہ سب کچھ ایٹ کرنے کے بعد جی پھر میں اس میں ویڈیز ڈالوں گی اچھا مجھے یہاں پہ جلدی تھی تو میں نے پہلے گاجریں ایٹ کی دن مجھے شملہ میرچ ایٹ کرنی تھی اور دن بند گو بھی لیکن میں نے ایسے کہ گاجر ایٹ کی اس کے بعد میں نے دونوں ویڈیز جو وہ اکٹھی ہی ڈال دی تھی پہلے ہی میں نے سب کچھ کٹ کر کے رکھ دیا تھا تاکہ مجھ آسانی ہوں اس کے بعد میں نے اس کو ا سب کٹ کر دیا تھا اچھے طریقے سے تو نہیں بس نارمل سب کٹ کر لیا اور اس میں جو بھی مصالے وغیرہ ایڈ ہوں گے وہ ایڈ کر دیں گی لائک اس میں میں نے نمک ایڈ کیا تھا ساتھ میں جو اس کے اندر سے پیکٹ نکلا تھا مسالے کا وہ میں نے ہاف ایڈ کر دیا تھا اور ہاف جو وہ میں نے بعد میں رکھ دیا تھا کہ میکرونی ایڈ کرنے کے بعد ایڈ کر دوں گی تو یہاں پہ اس کے بعد اچھا کالی مرچ اگر میکرونی میں نہ ڈال لینا مجھے بالکل بھی مزا نہیں آتا ایک دو دف اور میں نے کالی میرچ کے بغیر بنائی میرے سے مسالہ بہت زیادہ ہو گیا تھا تو میں نے کہیں ہاف پیکٹ بنایا ہوگا میکرونی کا اور اتنا زیادہ میں نے مسالہ ایڈ کر دی تب میں نے بلیک میرچ جو ہے نا بلیک پیپ پر وہ نہیں ایڈ کی تھی تو اس کا بلکل بھی وہ والا ذائقہ نہیں آیا تھا میکرونی کا جو نورمل ڈیز میں آتا تھا خیر یہاں پہ پھر میں نے میکرونی ایڈ کی اور آپ لوگ دیکھیں یہ بلکل الگ الگ ہے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ چپکی ہوئی نہیں ہے ہم لوگ اس میکرونی کے پر تھنڈا پانی اسی لئے ڈالتے ہیں تاکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چپکے نا اور میں نے نہیں ایڈ کی صرف وائل ایڈ کر دیا تھا اور تب بھی یہ پھر نہیں چپکی سیپریٹ ہے ایک دوسرے سے اور اس کے بعد میں نے میکرونی اور ویڈیز چکن جو کچھ بھی تھا ان کو مکس اپ کیا تاکہ یہ کیا کہتے ہیں اردو میں یک جان ہو جائے اور اس کے بعد جو ہاف پیکٹ میں بس مسالے کا بچ گیا تھا وہ میں ایڈ کروں گی ساتھ ہی میں اس میں کالی میرچ ایڈ کروں گی اور اس کے بعد میں اس کے اوپر ڈھکن دے کے تھوڑی دیر کیلئے رکھ دوں گی کیونکہ اکثر میں ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ جب میں بہت جلدی میں بنا رہی ہوتی ہوں میکرونی تو پھر میں بس میک سپ کرتی ہوں مسالہ ڈالتی ہوں کافی دیر کے لیے اسے ہائی فلیم پہ مطلب فرائے کرتی رہتی ہوں جو بھی کہہ لی تو میکرونی جو ہے نا اس میں تھنڈی رہ جاتی ہے تو اب میں نے پانچ دس منٹ کے لیے اس کو دمپے رکھ دیا تھا اس سے یہ ہوا تھا کہ میکرونی جب وہ تھنڈی نہیں تھی نہیں تو نارملی ویڈیز گرم گرم ہوتی ہیں اور چکن وغیرہ بھی بس میکرونی تھنڈی ہوتی ہے پھر یہاں پہ پھر اس کے بعد میں نے سوچا رات کے کھانے میں مٹر کی ماں بنا دیتی ہوں اور جلدی جلدی بنا رہی تھی کیونکہ اندر بیلون وغیرہ بھی پھلا رہی تھی اچھا بیلون جب میں پھلا رہی تھی تو میرے یہ تھا کہ سرپرائز دوں گی تو بیچ میں ہی ہزبینڈ آگے اور مجھے غصہ بھی آ رہا تھا لیکن پہ میں نے کہا خیر ہے چلو ہر دفعہ سرپرائز تو نہیں رہتا نہیں کچھ ہوتا سارے میرے سرپرائز کی ایسی کی تیسی ہوگی تھی یہ ڈریس میں نے نکالا تھا بلیک پہن لگی بڑھ ہزبینڈ نے کہا نہیں یہ والے پہن لو جین شٹ پہن لو تو میں نے کہا چلو یہ پہن لیتی ہوں اور کیمہ مٹر کے ساتھ میں ایسی ہوا کہ میں نے آئیل ایڈ کیا پیاز ایڈ کیا سوتے کیا ساتھ میں نے کیمہ ایڈ کا کیفرائی کیا اس میں میں نے اکٹھے ہی مٹر اٹھ مارٹر ڈال دیئے ایک چمچ کورما مسالہ ایڈ کیا اور اس کو میں نے ڈھکن دے کے رکھ دیا خود میں یہاں پہ اندر آگی ان کپڑوں کے چکر میں اور چیک کاری تھی ظاہر سے بات اب جب پلین جو ہے وہ سوری سرپرائز میرا چوپٹ ہو گیا تھا تو میں نے کہا کریں نظر آئیے بیلونز وغیرہ کا کام تو پھر میں یہاں پہ جب کچن میں آئی کپڑے وغیرہ سب کچھ سیٹ کر کے تو پتہ چلا جی میری ہنڈی تو جل چکی ہے کوکر کے ٹائم جو لگایا تھا میں نے تقریباً پانچے دس منٹ کا تو وہ تو جل چکا تھا خیر کافی ٹائم ہو چکا تھا اور میرے مائنڈ سے ہی نکل گیا اور مجھے سمیل بھی نہیں آئی وہ تو ویسی میں نے کہا ٹائم پورا ہو گیا ہوگا میں نے تو نوٹ ہی نہیں کیا پھر جب میں گئی تو آگے مجھے سمیل آرہتی میں نے کہا ہو گیا کام تمام خیر یہاں پہ میں ریڈی شیڈی ہو چکی تھی اور آپ کو اپنا فل لک دکھار تھی اس کے بعد یہ سارے غبارے پھلائے ہوئے تھے اور یہاں پہ میں نے کہا چھوٹے چھوٹے سے کلپس جو ہیں وہ لے لیتی ہوں اچھا میں نے نا ریکارڈ کیا ہوا ہے وہ کیا کہتے ہیں نکاہ ڈریس کی ڈیٹیل میں ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی ہے اب مجھے یہ نہیں پتا کہ میں وہ پہلے اپلوڈ کروں گی یا یہ پہلے اپلوڈ کروں گی یہاں پہ میرا پورا پورا دل تھا کہ میں اپنا نکاہ کا ڈریس جو ہے وہ ویر کر لوں بٹ میرے ہزبین نے کہا آج وہ مت پہنو کل ہم لوگ ڈیٹ سوری ڈینر ڈیٹ یار ڈینر پہ جائیں گے تو تب پہن لینا تو پھر میں نے سکپ کر دیا تھا اور میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے آج میں نہیں پہنتی آج میں یہی پہن لیتی ہوں اور اس وجہ سے پھر میں نے نہیں پہنا اس کے بعد میں اب انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ میں اپنے نکاہ ریس کی جو ویڈیو ہے وہ اپلوڈ کر دوں ڈیٹیل میں اور آپ سب کو شبرات مبارک ہو اور آپ سب لوگ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا آج حیمت تو نہیں تھی بلکل بھی وائس آور کرنے کی روزہ بھی ہے تو پھر میں نے سوچا کہ چلیں حیمت کر کے کر ہی لیتی ہوں اور یہاں پہ بیٹری تھوڑی بہت میری ڈاؤن ہوئی بھی اتی زیادہ نہیں ہوئی بھی لیکن پھر بھی میں کر رہی ہوں اور اس کے بعد ہم لوگوں نے سوچا کہ چلیں جی اب سٹارٹ کرتے ہیں سیلیبریشن میں ریڈی شیڈی ہو چکی ہوں تو یہاں پہ ہم لوگ کیک وغیرہ کٹ کریں گے اور سیلیبریٹ کریں گے ایک دوسرے کو کھلائیں گے اچھا کیک جو ہے یہ فلیور تھا کیرمل پتہ نہیں ونیلا کیرمل پتہ نہیں کچھ اس طرح کا تھا مجھے خود بھی نہیں یاد آ رہا اور اس کے بعد جی پھر جو کیمہ تو میرا جل گیا تھا میں نے اوپر اوپر سے کیمہ جو ہے وہ سیپریٹ کر لیا تھا لیکن دل نہیں کھا رہا تھا پھر کھانے کو سب سے پہلے ہم لوگوں نے اچھی خاصی میکرونی کھا لی ساتھ میں ہم لوگوں نے کولڈرنگ وغیرہ سب کچھ پی لیا اور پھر ہم لوگوں کب بلکل بھی مطلب کےک وغیرہ کھا لیا چائے پی لی گنجائش نہیں تھی اور کچھ کھانے کی لیکن پھر رات جیسے ہی ٹائم گزرتا گیا رات کے ٹائم ہم لوگوں کو اتنی بھوک لگ گی پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ آپ پراتھا رول آرڈر کر لیتی ہیں یہاں پہ ہم لوگوں نے پراتھا رول آرڈر کر دیا تھا اور یہ والا پراتھا رول اتنے مزیق تھا اتنے مزیق تھا لیکن اتنا انہوں نے زیادہ ریپ کیا ہوا تھا کہ توبہ مجھ سے کھولی نہیں رہا تھا اوپر سے بٹر پیپر ہٹی نہیں رہا تھا خیر اس کے بعد یہ اتنا ٹیسٹی تھا اتنا ٹیسٹی تھا میں آپ سب کو کیا بتاؤں ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا اور بس یہیں تک تھا آج کا میرا ولوگ اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے انشاءاللہ ملوں گی نیکس ولوگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں لازمی 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 یاد رکھئے گا میرا نام لے کے دعا کیجئے گا اللہ حافظ فی امان اللہ